حضور علیہ السلام طبیب جس کو لا علاج بیماری قرار دیں طبیب حالانکہ کوئی بیماری لا علاج نہیں تھی لیکن طبیب جس کو لا علاج بیماری قرار دیں اگر وہ بندہ روزانہ ساٹھ مرتبہ یا سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلیق العظیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی اس کو شفا تا فرمائے اللہ تعالیٰ اس بیماری تو بیماری سے اگر نجات پانا ہے تو یہ لا حول شریف کو اور بلکہ غموں کا علاج ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ نیننو بلاؤں کا علاج ہے جس میں سے سب سے چھوٹی بلہ رنج و گم ہے تو جو شخص اللہ علشریف کو لازم پکڑے اللہ اسے رنج و گم سے بھی بچاتا ہے بیماریوں سے بچاتا ہے دوسری چیز کبھی کبھی لوگ ان کا دل کسی ناجائز طرف لگ جاتا ہے کسی کے حسن سے آنکھیں چار ہو گئی کسی سے عشق ہو گیا حالانکہ وہ عشق تو ہے ہی نہیں وہ تو نفسانیت ہے جسے لوگ عشق کہتے ہیں افیر ہو گیا ناجائز تعلقات ہو گئے اب بستق پہ پڑا ہے تو بے چین ہے کاروبار میں لگائے تو بے چین ہے ادھر لگائے تو بے چین ہے ادھر لگائے تو بے چین ہے بے چین ہی بے چین ہے پھر کبھی کبھی خودکشی ہو جاتی ہے کبھی کبھی ٹین کی پٹریوں کے نیچے لوگ آ جاتے ہیں کبھی لوگ زہر کھا لیتے ہیں کبھی لوگ پھانسی لے لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کسی سے دل کیوں لگاتے ہیں لوگ کسی سے دل کیوں لگاتے ہیں اور یاد رکھنا یہ دنیا وفا ہے کہ یہاں وفا کا تو تصوری ہی نہیں یہ چند چند وجود ایسے ہیں جہاں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے وفا کے لیے خاص کر لیا ہے باقی دنیا وفا کا نام نہیں بے وفاؤں کی منڈی ہے جسے دنیا کہتے ہیں اور لوگ انہیں سے دل لگاتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے لوگ بے وفاؤں سے دل لگاتے ہیں جو تمہیں بے چین اور بے قرار کر دیتے ہیں آؤ اگر سکون کے متعلاشی ہو اس سے دل لگائیں دنیا کا وہ ناجائز محبوب یاد آئے تو سکون میں بھنگ ڈال دے سکون کو کرکڑا کر دے سکون کو بے چینی میں تبدیل کر دے لیکن آؤ تو ہم دعوت دے رہے اس محبوب کی عشق اور محبت کی طرف کہ اگر وہ گموں میں یاد آ جائے تو انسان کے گم خوشیوں میں تبدیل ہو جائے ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے تڑپانے والوں کو کیا محبوب بنا رکھا ہے آؤ اس کو محبوب بنائیں جس کی وجہ سے تڑپ کے ہوئے دلوں کو قرار نصیب ہو جائے اور اگر ان کی یاد میں تڑپے تو وہ تڑپنا بھی عبادت ہو جائے اور بندے کو اس تڑپ میں وہ مزہ آئے کہ استاذ زمن کی طرح یوں تمنا کرنے لگے کہ دمِ ازتراب مجھ کو جو خیالِ یار آئے میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے اور میرے دل کو دردِ الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے ان کے عشق میں بے قرار ہونے کا مزہ پوچھنا ہے تو وہے سے قرنی سے پوچھو ان کے عشق میں بے قرار ہونے کا مزہ پوچھنا ہے تو بلالِ حمشی سے پوچھو ان کے عشق میں بے قرار ہونے کا مزہ پوچھنا ہے تو جنابِ خباب اور خبیب سے پوچھو واللہ ادھر انسان بے قرار ہوتا ہے اور ادھر مصطفیٰ کریم کا دیدار مصیب ہوتا ہے موسیقی